سلام علیکم نمشکار میرے نام مہین خان اور آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوئی کہ میں آپ تحفہ لے کر آج آپ کو بتاؤں گا یہ تباہ ہے روٹی پکانے کا اور اس پر نام لکھ کر کیسے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ چاہتے ہیں دو لوگوں میں ہمیشہ کے لیے انبن ہو جائے نفرت ہو جائے دو لوگ اور ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو اس اپائی کے لیے آپ ایک بار کر دیجئے یقینا جندگی بھر کے لیے وہ دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہوں گے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسانی اپائی ہے کیسے آپ کو اپائی کرنا ہے دیکھئے آپ کی محبت آپ کا پیار آپ کا ساتھ جب آپ سے دور ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی انسان آپ کے بیچ میں آتا ہے ایسا اکثر ضرور ہوتا ہے کہ مالی جی آپ کی پتی پتنی کے بیچ میں کوئی آ گیا تو اس سے کیا ہوگا پریمی پریمی کا گئی بیچ میں آ گیا گل فرنڈ بوئی فرنڈ ہے ایسے بہت سار رسطے ہیں ادر رسطے بہت سارے ہوتے جن کے بیچ میں کوئی آ جاتا ہے اور ان کا جو رسطہ ٹوٹ سجاتا ہے اور وہ جو بیچ میں آیا ہے وہ اپنے پارٹنر کو آپ سے دور کر دیتا ہے ایسا ہوتا ہے نا بہت سارے رسطے بھیوں میں تو کیسے اپنے پارٹنر کو اس سے الگ کر کے اپنے ساتھ واپس وہ آپ کے ساتھ تبائے گا تب وہ اس سے الگ ہو جائے گا تو ان کو ایک دوسرے سے الگ کیسے کیا جاتا ہے دور کیسے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اُلٹا تباہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اُلٹا تباہ ہے اور کیسے آپ الٹے طوے پر نام لکھ کر کیسے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو ایک دوسری کے خلاف کر سکتے ہو اتنا آسان یہ ہو پائے سب سے پہلے آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ توا ہے طوے پر آپ کو نام لکھنا ہے کیسے دھیان سا دیکھئے یہ الٹا طوے ہے اور طوے پر آپ کو لکھنا ہے نام جس کو بھی آپ کو الگ کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے نام آپ کا نام ہے موحیت ٹھیک ہے نا موحیت جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں موحیت کی جسٹ نیچے آپ کو ایک نو کولم کا باکس بنا دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سبھی باکس میں نو سو نینڈین میں میں لکھنا ہے نینڈین میں ٹھیک ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے نو سو نینڈین میں سبھی باکس میں لکھ دیا ہے اس کے جسٹ نیچے ریکھا لکھ دیجئے جس کو الگ کرنا ہے ریکھا کو اور ان کو الگ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس پر کیا کرنا ہے اس پر روٹیاں پکانی ہے آپ کو تین روٹیاں سٹارٹنگ میں نام لکھنا ہے پھر آپ کو روٹیاں پکانی ہے تین اور ان روٹیوں کو آپ کو کسی بھی بیل گائے کتہ بکری بکرا کسی کو بھی جانور کو کھلانی ہے جو اس روٹی کو کھا لے بس اتنا کام آپ کو کرنا ہے ایسا آپ نے کام کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہوں ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو ایسا صرف تین دن کے اندر ہوگا تو اس وقت کو کیجئے روز تو فائدہ لیجئے سکتے ہی کے ساتھ نمشکرہ السلام علیکم